1179 کی بات ہے کہ مصر کے دارالحکومت کاہرہ میں ایک ہنگامہ برپا تھا مصری فوج کے کچھ باغی دستوں نے وزیراعظم صلاح الدین یوبی کے محل کو گھیر رکھا تھا عوام کا ایک حصہ بھی ان باغی فوجیوں کے ساتھ مل چکا تھا اردگرد کی امارتوں پر تائنات تیر انداز مسلسل محل پر حملے کر رہے تھے اور صلاح الدین یوبی اپنے محل میں محصور تھے یوں لگتا تھا کہ بس گھڑی دو گھڑی کی بات ہے اور یہ مشتل فوجی انہیں قتل کر ہی دیں گے صلاح الدین یوبی نے اس بہران کا مقابلہ کیسے کیا اور ایسا کیا ہو گیا تھا کہ نور الدین زنگی کے بیٹے صلاح الدین یوبی کو ظالم پکارنے لگے تھے فاطمی اور زنگی سلطنتوں کا انجام صلاح الدین یوبی کے ہوتے ہوئے کیا ہوا میں ہوں فیصل رائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز دی کوسیڈز اینڈ ایوبی کی چھٹی قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے میکیورس فیلوز گیارہ سو انتر 1169 میں جب صلاح الدین یوبی مصر کے وزیراعظم بنے تو انہیں دو بڑے چیلنجز درپیش تھے سب سے بڑا چیلنج تھا درباری سازشوں کا خاتمہ اور دوسرا چیلنج تھا نور الدین زنگی کے ساتھ وفاداری کو ثابت کرتے رہنا آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ مصر کو صلاح الدین یوبی کے چچا شیر کوہ نے فتح کیا تھا شیر کو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے اور انہی کے دیئے ہوئے پیسوں اور فوج کی مدد سے انہوں نے مصر پر کنٹرول حاصل کیا تھا اب شیر کو تو نہیں رہے تھے لیکن ان کے بتیجے یعنی صلاح الدین یوبی اصولی طور پر نور الدین زنگی ہی کے ماتحد تھے تو اب انہیں یہ دونوں وفاداریاں نبھانا تھیں اور وہ مصر کے وزیراعظم تھے یعنی انہیں نور الدین زنگی کی عطاعت بھی جاری رکھنا تھی اور فاطمی خلافت کے وزیر کی حیثیت سے اس سلطنت کا بھلا بھی سوچنا تھا یعنی وہ دو کشتیوں کے سوار تھے اور ان میں بیلنس رکھنا خاصا مشکل کام ہو چکا تھا صلاح الدین یوبی نے حکومت سنبھالتے ہی پہلے بڑے چیلنج پر توجہ دی یعنی درباری سازشوں سے نمٹنے کا کام اب ایسا تھا کہ فاطمی درباری سمجھتے تھے کہ وہ نوجوان وزیر کو صلاح الدین یوبی کو اپنے کابو میں رکھ سکتے ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وزیر اپنی مرضی کر رہا ہے تو انہوں نے سازشیں شروع کر دی دربار میں فاطمی حرم کے نگران کو موتمر خلافت کہتے تھے ایک حبشی خواجہ سرائس منصب پر فائز تھا اس نے فاطمی فوج کو نئے وزیر کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا دوسری طرف وہ یروشلم میں سلیبی بادشاہ مال ریک کو خط بھی لکھنے لگا کہ وہ مصر پر پھر چڑھائی کریں اور ہمیں اس زنگی وزیر سے نجات دلائیں صلاح الدین یوبی اس شخص کی سازشوں سے بے خبر نہیں تھے انہوں نے کاہرہ میں انٹیلیجنس کا ایک زبردست نظام قائم کر رکھا تھا اسی نظام نے خواجہ سرائے کا ایک خط پکڑ دیا صلاح الدین یوبی کو یہ بھی علم ہو گیا کہ فاطمی فوج میں بھی ان کے خلاف بغاوت ہونے والی ہے ان حالات میں صلاح الدین یوبی نے فوری طور پر نور الدین زنگی کو خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ میرے بڑے بھائی تران شاہ اور والد ایوب سمیت کچھ رشتہ داروں کو یہاں مصر بھیج دیں نور الدین نے ان تمام رشتہ داروں کو صلاح الدین یوبی کے پاس مصر میں بھیج دیا ایوبی کے پاس کچھ شامی فوج بھی موجود تھی اور یہ وہ فوج تھی جو ان کے چچا شیر کو مصر پر حملے کے وقت ساتھ لائے تھے گو کہ ان میں سے بہت سے فوجی مصر کی فتح کے بعد شام سیریا لوٹ گئے تھے لیکن کچھ سپاہی ابھی وہاں موجود تھے صلاح الدین یوبی نے تران شاہ کو ان کا کمانڈرم قرر کر دیا اور اس کے علاوہ نئے شامی اور کرد فوجی بھی بھرتی کر لیے تاکہ ان کے وفاداروں کی تعداد کافی حد تک بڑھ جائے ان تیاریوں کے بعد صلاح الدین یوبی نے ایک بہت سخت قدم اٹھایا ان کے حکم پر تران شاہ نے خواجہ مطمن خلافت کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اس قتل کی خبر جیسے ہی کاہرہ میں پھیلی تو فاطمی یعنی مصری فوج میں بغاوت ہو گئی مصری فوج عام طور پر سودانی اور آرمینیائی دستوں پر مشتمل ہوتی تھی بغاوت کا آغاز بھی سودانی فوج کی طرف سے ہوا ہزاروں سپاہی شہر کے مرکزی چوک میں جمع ہو گئے اور جس کے نزدیک ہی وزیراعظم کا محل بھی تھا ارد گرد دوسرے درباریوں کے محل بھی تھے خلیفہ العازد کا محل بھی قریب ہی تھا ان تمام محلوں کی چھتوں پر آرمینیائی تیر انداز دائنات تھے جو کہ اس لڑائی میں خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے وہ نہ تو سلاہودین ایوبی کی کوئی بدد کر رہے تھے اور نہ ہی سودانی باغی سپاہیوں کا ساتھ دے رہے تھے جب سودانی دستے وزیر کے محل کے سامنے جمع ہو گئے یعنی سلاہودین ایوبی کے تو بڑی تعداد میں عام شہری بھی ان باغی فوجیوں سودانیوں سے آمیل ہیں یہ وہ لوگ تھے جو سلاہودین ایوبی کو مصر میں غیر ملکی سمجھ کر انہیں وزارت عظمہ سے ہٹانا چاہتے تھے ان کی آمد سے سودانی فوج کی طاقت اور ان کی حمد بہت بڑھ گئی باز روایات کے مطابق ان کی تعداد پچاس ہزار ففٹی تھوزنڈ تک تھی بہران سلاہودین ایوبی نے بھی اپنے وفادار دستوں کو ان سے مقابلے کے لیے بھیج دیا تران شاہ یعنی ان کے بھائی کی کمان میں یہ فوجی دستے سودانی فورسی سے بھڑ گئے اور محل کے باہر لڑائی ہونے لگی دو تین روز تک اس تنگ سی جگہ میں خون خرابہ ہوتا رہا لیکن کسی کا پلڑا اتنا بھاری نہیں ہوا کہ وہ فیصلہ کون فتح حاصل کر سکے مگر چند روز گزرنے کے بعد اچانک بازی پلٹ گئی محلوں کی چھتوں اور دیواروں پر کھڑے آرمینیائی تیر اندازوں نے سلاہودین ایوبی کے خلاف سودانیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور سلاہودین ایوبی کی فورسز پر تیر برسانا شروع کر دیئے جب سلاہودین نے یہ حال دیکھا تو فوری طور پر فاطمی خلیفہ الازد کو ایک سخت پیغام بھیجا انہوں نے کہا کہ اگر تیر اندازی آپ کی چھتوں سے بند نہ ہوئی تو ان تمام محلوں کو جہاں یہ تیر انداز تائنات ہیں میں آگ لگا دوں گا فاطمی خلیفہ الازد سودانی دستوں پر تو اپنا کنٹرول بلکل ہو چکے تھے لیکن چھتوں پر کھڑے آرمینیائی تیر انداز ابھی تک ان کا حکم مان رہے تھے تو فاطمی خلیفہ نے فوری طور پر آرمینیائی دستوں کو لڑائی سے ہٹا لیا یعنی انہیں منع کر دیا تیروں کی بارش بند ہوئی تو اب لڑائی میں سلاودین یوبی کی فورسز کا پلڑا بھاری ہونے لگا سودانی فورسز پیچھے ہٹتے ہٹتے شہر کی چند تنگ گلیوں میں قید ہو کر رہ گئی پھر اچانک انہیں ایک خوفناک اطلاع ملی مررح رشید اختر ندوی کے مطابق سلاودین یوبی کے حکم پر سودانیوں کی رہائشگاہ والے علاقوں کو آگ لگا دی گئی تھی اس علاقے میں جہاں آگ لگی وہاں سودانیوں کے اہل خانہ ان کے گھر والے رہتے تھے سودانی اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور اس دوران ایوبی فورسز نے آسانی سے ان کا صفایہ کر دیا تاہم کچھ سپاہیوں نے امان طلب کی اور کہتے ہیں کہ انہیں امان دے دی گئی سلاودین ایوبی اپنے پہلے امتحان میں کامیاب رہے تھے انہوں نے اپنی وزارت کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ناکام بنا دی تھی اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد اکتوبر گیارہ سو انہتر الیون سکسٹی نائن میں جوروشلم کے سلیبی حکمران عمال ریک نے مصر پر حملہ کر دیا انہوں نے درہ نیل کے قریب دمیات شہر کا محاصرہ کیا تاہم سلاودین ایوبی نے نور الدین کی فوجی مدد سے سلیبیوں کو دمیات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد عمال ریک نے پھر دوستو کبھی بھی مصر پر حملے کی جررت نہیں کی سوڈانی بغاوت کے خاتمیں اور کنگ عمال ریک کے شکست نے مصر میں سلاودین ایوبی کا دب دبا قائم کر دیا ان کے خلاف سازشیں بند ہو گئیں وہ پرسکون طریقے سے حکومت کرنے لگے مسلم اور غیر مسلم ہسٹورین سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ سلاودین کی وزارت عظمہ کا دور مصر کے لیے خوشحالی کا دور تھا ایوبی نے کاہرہ کے علاقے الفستات جسے پرانے وزیر شاور نے تباہ کر دیا تھا اس کو جلا دیا تھا اسے دوبارہ بحال کیا انہوں نے تاجروں، فنکاروں اور سنتکاروں پر آئید ٹیکسز ختم کر دیا زکاة کا نظام انہوں نے شروع کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے فاطمی خلافت کی بہت سی عمارتوں کو ہسپتالوں، مارکیرز اور تعلیمی اداروں میں تبدیل کر دیا انہوں نے مصری فوج کو بھی مضبوط بنایا سلاودین کے دور میں مصر نے معاشی لحاظ سے بہت ترقی کر لی تھی تجارت میں اضافہ ہوا تھا کئی یورپین ممالک سے بھی تاجر آ کر کاہرہ میں رہنے لگے تھے کئی یہودی بھی ایشیا اور یورپ سے نکل کر مصر میں آ چکے تھے تو مصر میں سلاودین ایوبی کو درپیش دوستو اندرونی چیلنج اب ختم ہو گیا تھا لیکن اب ان کے سامنے دوسرا چیلنج ایک اور کھڑا تھا یہ تھا نور الدین زنگی کے ساتھ وفاداری ثابت کرتے رہنے سلاودین بھلے ہی فاطمیوں کے وزیر تھے ایوبی کو مصر بھیجا تھا اب ان کے اصل آقا ایک ایسا مطالبہ کرنے لگے تھے جسے پورا کرنا سلاودین ایوبی کے لیے فوری طور پر تو ممکن ہی نہیں یہ مطالبہ کیا تھا مائیکیورس فیلوز زنگی سلطنت اور فاطمی خلافت کے درمیان ایک مذہبی اختلاف حائل تھا فاطمی خلیفہ خود کو اسلامی دنیا کے جائز روحانی قائد سمجھتے تھے جبکہ نور الدین زنگی کے نزدیک بغداد کی خلافت ہی مسلمانوں کی حقیقی روحانی نمائدہ تھی جب سلاودین ایوبی مصر کے وزیر بنے تو یہ مذہبی اختلاف کھل کر سامنے آ گیا نور الدین زنگی نے سلاودین کو خط پر خط لکھنا شروع کیے کہ وہ فاطمی خلافت کو جلد سے جلد ختم کر دیں شام اور عراق میں تو تو عوامی سطح پر بھی اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں تھیں ان جگہوں سے بہت سے لوگ مصر پہنچ کر فاطمی خلافت کے خاتمے کے لیے باقاعدہ مہم چلانے لگے تھے موسیل کے ایک شخص نے تو کاہرہ پہنچ کر ایک مسجد کے ممبر سے عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ بھی پڑھ دیا تھا آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ماضی میں مساجد میں جسے لوگ خلیفہ مانتے تھے اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا تو مصر میں فاطمی خلیفہ کا نام لیا جا رہا تھا عام طور پر مگر مصر میں اب نور الدین زنگی کی وجہ سے حالات بدلنے لگے تھے اور کوشش کی جا رہی تھی کہ عباسی خلیفہ کا نام لیا جائے تاہم نوستو صلاح الدین ایوبی اس تبدیلی کے ساتھ نہیں تھے ان کے لیے نور الدین کے احکامات پر فوری عمل ممکن نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ مصریوں کی بڑی تعداد تو فاطمی خلیفہ کو اپنا قائد بانتی ہے اگر خلافت کو ختم کرنے کی تیز ترین کوشش کی گئی تو عوامی سطح پر بغاوت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی ذاتی طور پر خلیفہ فاطمی خلیفہ عازد کے دوست بن چکے تھے تو وہ اپنی دوست کی پیٹ پر خنجر نہیں گھوپنا چاہتے تھے اسی لیے وہ فاطمی خلافت ختم کرنے میں مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے اس رویے پر نور الدین زنگی کا خون کھولنے لگا انہوں نے کئی بار صلاح الدین ایوبی کو حکم بھیجا کہ وہ ان کے دربار میں ذرا ایک دفعہ پیش تو ہوں لیکن صلاح الدین ایوبی سمجھتے تھے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو گھاٹے میں تو وہی رہیں گے جان بھی جا سکتی ہے اور کم سے کم حکمرانی تو رہے گی نہیں چنانچہ وہ مصر میں اپنی سیاسی مشکلات کا عذر پیش کر دیتے اور ملاقات کے لیے نہ جاتے ان کے اس رویے نے تعلقات کو اور بھی خراب کر دیا اس دوران ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ صلاح الدین ایوبی کسی فوجی مہم کے سلسلے میں شام یا اردن کے علاقوں میں چلے گئے نور الدین کو جیسے ہی یہ علم ہوا کہ صلاح الدین ایوبی یہاں ہیں تو وہ بھی علیپو یا دمیش کے جہاں بھی ہوتے ان سے ملنے کے لیے چل پڑتے مگر جب ان کی آمد کی خبر صلاح الدین ایوبی کو ملتی کہ وہ اس طرف آ رہے ہیں تو وہ یہاں سے بھی کسی بہانے سے مصر کو لوٹ آتے یوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کا آمنہ سمنہ نہیں ہو پا رہا تھا جب نور الدین زنگی نے دیکھا کہ صلاح الدین نہ تو ان کے طلب کرنے پر حاضر ہو رہے ہیں اور نہ ہی فاطمی خلافت ختم کر رہے ہیں یعنی ان کا حکم بھی نہیں مان رہے تو انہیں اور تہش آیا انہوں نے مصر پر حملے کا منصوبہ بنا لیا جب اس کے اطلاع صلاح الدین ایوبی کو ملی تو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو مشورے کے لیے بلائے اس میٹنگ میں صلاح الدین ایوبی کے والد نجب الدین ایوب بھی موجود تھے ملاقات میں کچھ عمرہ نے مشورہ دیا کہ اگر نور الدین مصر پر حملہ کریں تو ہمیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے لیکن اس موقع پر ان کے والد نجب الدین ایوب آگے بڑھے اور سب کو سختی سے انہوں نے ڈانٹ دیا انہوں نے اپنے بیٹے صلاح الدین سے سوال کیا کہ مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا اور تمہارا خیر خواہ یہاں کوئی اور ہے صلاح الدین نے جواب دیا نہیں اس پر نجب الدین نے کہا کہ سن لو ہم اس کی حمت نہیں کر سکتے کہ سلطان نور الدین کو دیکھ کر ان کے قدموں میں نہ گر جائیں اگر وہ ہمیں تمہارا سر کلم کرنے کا بھی حکم دیں تو ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے اور ایک لمحے کے لیے انکار نہیں کریں گے اگر سلطان تمہیں معذول کرنا چاہیں تو اس کے لیے فوج کشی کی زہمت کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں اس کے لیے صرف ان کی ایک تحریر کافی ہو یہ باتیں کرنے کے بعد ایوب نے میٹنگ ختم کر دی جب سب لوگ چلے گئے تو تنہائی میں ایوب نے اپنے بیٹے صلاح الدین کو سمجھایا کہ بیٹا تم ابھی ناتجربہ کار ہو تمہیں ہر شخص کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کرنی چاہیے اگر نور الدین کو علم ہو گیا کہ تم اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو وہ تمہارے خاتمے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے گا اس وقت تمہارے اردگرد موجود ان لوگوں میں سے ایک بھی ساتھ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ یہی لوگ تمہیں پکڑ کر نور الدین کے حوالے کر دیں گے میں نے ان کے سامنے جو باتیں کی ہیں وہ اس کی خبریں بھی نور الدین تک پہنچا دیں گے اس لیے انہوں نے اپنے پیٹے کو کہا کہ تم ابھی نور الدین کو ایک خط لکھو میرے سامنے لکھو کہ مجھے معذول کرنے کے لیے حضور آپ کو زحمت گوارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک ادنا خادم بھیج دیجئے وہ میری گردن میں رسی ڈال کر مجھے آپ کے سامنے حاضر کر دے گا سلاح الدین نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور نور الدین کو ویسا ہی خط لکھ کر بھیج دیا اب دیکھیں کہ جیسے سلاح الدین کے والد ایوب نے کہا تھا ویسا ہی ہوا عمرہ نے اس ملاقات کا تمام احوال سلطان نور الدین کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ نجب الدین ایوب نے کیسے سلطان کی حمایت کی اور باقی لوگ کیا کہہ رہے تھے نہازہ یہ خط ملنے کے بعد اور عمرہ نے جو خفیہ پیغام رسانی کی اس کے ذریعے نور الدین کو جو کچھ پتا چلا وہ مطمئن ہو گئے اور مصر پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا بلکہ انہوں نے سلاح الدین ایوبی کو خط بھی لکھ دیا کہ ہمیں تم پر بہت اعتماد ہے یوں کچھ حرصے کے لیے نور الدین زنگی اور سلاح الدین ایوبی میں براہ راست لڑائی کا خطرہ ٹل گیا لیکن سلاح الدین جانتے تھے کہ آج یا کل نور الدین زنگی سے ان کا ٹکراؤ ہوگا ضرور اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی تران شاہ کو یمن فتح کرنے جہاں ہمیں پناہ مل سکے یمن زنگی سلطنان اور مصر سے بہت دور تھا اور نور الدین کے لیے وہاں ان کا تاقب کرنا آسان نہیں تھا سو تران شاہ نے یمن کے کئی ساہری علاقے جن میں موجودہ شہر عدن بھی شامل ہے اس کو فتح کر لیا یوں سلاح ایوبی کو خلیفہ العازد بحث بیس برس کی عمر میں ہی شدید بیمار ہو گئے اور اکثر نیم بےہوشی کی حالت میں رہنے لگے ان میں عوام کو خلافت کے حق میں مترک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی تھی صحت اس کی اجازت انہیں نہیں دے رہی تھی سلاح الدین نے یہ کیا کہ انہیں بتائے بغیر ہی مساجد میں خطبوں کے انتر ان کی جگہ عباسی خلیفہ کا نام شامل کروا دیا جب انہیں کسی نے کہا کہ آپ فاطمی خلیفہ کو بھی اس بارے میں بتا تو دیں تو صلاح الدین ایوبی نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر العازد صحت یاب ہو گئے تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا اگر وہ اس بیماری سے ٹھیک نہ ہو سکے اور چل بسے تو میں انہیں آخری وقت میں اس بارے میں بتا کر عذیت کیوں دوں کچھ عرصے بعد دوستو العازد یہ جانے بغیر ہی انتقال کر گئے کہ وہ فاطمی خلافت کے آخری عہددار تھے ان کے بعد فاطمی خلافت ختم ہو گئی العازد کا کوئی جانشین بھی موجود نہیں تھا اور یوں بغیر خون خرابے کے یہ کام مصر میں نمٹ گیا فاطمی خلافت جو 909 909 میں قائم ہوئی تھی 1171 1171 میں ختم ہو گئی یعنی 262 262 years کے بعد فاطمی خلافت ختم ہو گئی اب صلاح الدین ایوبی مصر کے اول آخر حکمران بن گئے تھے عام طور پر لوگ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی دوستو آج تک کہتے ہیں لیکن ہسٹورین امین المعلوف لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود کبھی یہ ٹائٹل اختیار نہیں کیا تھا یعنی صلاح الدین نے خود کو کبھی سلطان نہیں کہلوایا تھا تو خیر ساتھیو فاطمی خلافت کے خاتمے کے دو برس بعد 1173 میں صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب شدید بیمار ہو گئے اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی ایک فوجی مہم کے سلسلے میں مصر سے باہر تھے نور الدین زنگی بھی ان سے ملنے آ رہے تھے لیکن جیسے صلاح تک ایوب کی وجہ سے ان کا لحاظ کر رہے تھے اور مصر پر حملہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے اپنا ارادہ بتھ لیے عرب ہسٹورین امیل معلوف کے مطابق انہوں نے مصر کو صلاح الدین ایوبی سے چھیننے کی تیاریاں شروع کر دی انہوں نے صلاح الدین پر یہ الزام لگایا کہ وہ فرنگیوں یعنی سلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے سے ہچکچا رہے ہیں ان کے خلاف جنگ نہیں کر رہے ہیں نور الدین نے صلاح الدین ایوبی کو سبق سکھانے کے لیے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دی انہوں نے موسل سے بھی اپنی مدد کے لیے فوج بلوالی تھی لیکن اس دوران قدرت نے ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی کی مدد کی اور نور الدین زنگی بیمار ہو کر دمشق میں چل بسے پندرہ مئی گیارہ سو چوہتر کو اعلان کیا گیا کہ نور الدین محمود صوفی بادشاہ اور مجاہد جنہوں نے مسلم شام کو متحد کیا تھا اور لوگ ان کے لیے ساری رات دعائیں کرتے رہے مائی کیوریس فیلوز دور الدین کی مصر پر فوج کشی کی تیاریوں کو تمام ہسٹورین درست نہیں مانتے ہسٹورین عبد الرحمان عظام لکھتے ہیں کہ 1173 میں نور الدین نے مصر کے خزانے کا آڈٹ کروایا تھا تاکہ وہاں سے خراج وصول کر سکیں سلاہ الدین عیوبی نے اس آڈٹ پر کسی طرح کا اتراز نہیں کیا تھا اور اسے ہونے دیا تھا تو ان ہسٹورین کے نزدیک امین معلوف کے اُلٹ نور الدین زنگی اور سلاہ الدین عیوبی کے تعلقات پر کوئی خرابی نہیں تھی اور ایسی خرابی تو بلکل بھی نہیں تھی کہ جنگ کی نوبت آ جائیں ہاں نور الدین کی وفات کے بعد صورتحال اور تھی اب واقعی سلاہ الدین عیوبی سوچ نے لگے تھے کہ وہ زنگی سلطنت پر قبضہ کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ اس سارے ریجن میں ان سے طاقتور اور کوئی دوسرا حکومنان تو سیلوز زنگی سلطنت کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ان کے پاس نور الدین کا طاقتور جانشین موجود نہیں تھا نور الدین کے تخت پر ان کے بیٹے اس سالح اسماعیل کو بٹھایا گیا جو محض گیارہ سال کے بچے تھے حکومت کا سارا انتظام ان کے درباریوں کے ہاتھ میں تھا یہ درباری مبینہ طور پر انہیں سازشوں میں مصروف تھے جو عام طور پر محلات میں ہوتی رہتی ہیں زنگی سلطنت میں بغاوتیں بھی شروع ہو چکی تھیں زنگی خاندان کے کچھ طاقتور لوگ بھی اپنی منمانیاں کرنے لگے تھے سلاہ الدین ایوبی تک بھی یہ کی وسیحت کر جاتے میں چونکہ ان کی موت کے وقت وہاں موجود نہیں تھا اس لیے وہ مجھے اپنے بیٹے کا نگران بھی نہیں بنا سکے موت نے انہیں یہ محلت ہی نہیں دی میں ذرا دمشق آ جاؤں تب تم دیکھنا میں تمہاری کیسی مزاج پرسی کروں گا کہ تم بھی یاد کرو گے اور پھر زنگی سلطنت کی طرف سے سلاہ الدین ایوبی کو کوئی ایسا جوابی خط بھی نہیں لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ میاں آپ کی تو نور الدین سے جنگ ہونے والی تھی ہم یہ کہ سکتے ہیں سلاہ الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے درمیان آخری وقت میں جنگ کی کہانی ہے اس میں کم صداقت ہے البتہ یہ بات صاف تھی کہ سلاہ الدین ایوبی اس سالے کو زنگی خاندان میں زنگی سلطنت کے نئے امیر کو نئے سلطان کو وہ اپنے کنٹرول میں لے کر باقی درباریوں کا خاتمہ ضرور چاہتے تھے سو اس خط نے زنگی درباریوں کو سلاہ الدین ایوبی کے خلاف کر دیا اس حد تک خلاف کیا کہ سلاہ الدین ایوبی کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کرتے تھے بلکہ آپسی بولچال میں سلاہ الدین ایوبی کو بے وفا غستاخ اور ایسے ہی برے برے ناموں سے یاد کرتے تھے ایک موقع پر انہوں نے سلاہ الدین ایوبی کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ یوسف تم ساری حدیں پار کر گئے ہو تم محض نور الدین زنگی کے ملازم تھے اور اب تم اس کا اقتدار چھیننا چاہتے ہو لیکن کسی بھول میں نہ رہنا کیونکہ جب تم کچھ نہیں تھے تو یہ ہم تھے جنہوں نے تمہیں روج حکمران تھے اور مصری دولت سے سلاہ الدین زنگی سلطنت سے کہیں بڑی فوج خرید سکتے تھے کھڑی کر سکتے تھے ان کے مقابلے میں زنگیوں کے پاس نہ تو اتنی طاقتور فوج تھی اور نہ ہی کوئی ایسا کمانڈر تھا جو سلاہ الدین ایوبی کے پائے گاؤ سو کیا ہوا کہ سلاہ الدین ایوبی نے کچھ دھمکی آمیز خطوط بھیجنے کے بعد باقاعدہ دمشق کی طرف گھوڑے دوڑا دیئے درودین کے انتقال کے چند ہی ماہ بعد اکتوبر میں سلاہ الدین محض سات سو گھر سوار لے کر کاہرہ سے دمشق پہنچ گئی گو کہ یہ بہت چھوٹی سی فورس تھی لیکن جیسے ہی دمشق کے شاہی دربار میں یہ تلاہ پہنچی تو خوف و حراس پھیل گئے لوگ یہی سمجھے کہ نہ جانے یوبی کتنی بڑی فوج پیچھے لے کر آ رہے ہیں تمام درباری اور زنگی خاندان کے افراد کمسن حکمران السالے کو ساتھ لے کر علی پو چلے گئے ان کے جانے کے بعد سلاح الدین ایوبی کسی مقامت کے بغیر دمشق پر سینٹر پر کابس ہو گئے اس دوران مصر سے مزید فورسز بھی سلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے پہنچ گئیں پھر وہ دمشق سے حمص اور ہما کی طرف بڑھے ان دونوں شہروں کے باشندوں نے سلاح الدین کا مقابلہ کیا لیکن ایوبی فورسز نے باری باری دونوں کو شکست دے کر ان شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا سلاح الدین ایوبی جس شہر میں بھی جاتے تھے وہاں یہی پیغام دینے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ نور الدین زنگی اور ان کے جانشین اسالے کے نام پر ہی یہ سب کر رہے ہیں یعنی وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ پوری سلطنت کو اپنے کنٹرول میں لا کر اسالے زنگی کو ہی تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تمام علاقوں پر کنٹرول کا دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ سلیبی آ کر اس سلطنت پر پھر دوبارہ کبزانہ کر لیں اور اگر سلیبی آتے ہیں تو ان کے حملے کو روکنے کی قوت سلاح الدین یہ تاثر دیتے تھے کہ صرف ان میں ہے نور الدین کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کی نصیحت کے مطابق اپنے اصل ارادوں کو سب سے چھپا رہے تھے جو بھی حقیقت ہو لیکن بظاہر امیر سلاح الدین ایوبی کا موقف اس سالح کے حق میں تھا اور بہت سے لوگ یہ مان بھی رہے تھے سلاح الدین دمشق اور کاہرہ کی مساجد کے ختموں میں بطور سلطان اس سالح زنگی کا نام ہی پڑھوا رہے تھے اس کے علاوہ مصر یا شام میں جو سکے ڈھالے جاتے تھے ان پر بھی اس سالح ہی کا نام کمدا ہوتا تھا اس کے علاوہ ایوبی خود بھی اس سالح کو خطوط لکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہتے تھے ایک موقع پر سلاح دین ایوبی نے علیپو کے قریب ایک قلعے عزاز پر قبضہ کر لیا عزاز کے بغیر علیپو کا دفاع خاصہ مشکل تھا علیپو کے لوگوں نے نور الدین زنگی کی ایک کمسن بیٹی کو سلاح دین ایوبی کے پاس بھیج دیا یعنی اسالح زنگی کی بہن کو اس بچی نے سلاح دین ایوبی سے عزاز واپس مانگ سلاح دین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بیٹی کو توفہ تحائف دیئے اور عزاز کا قلعہ بھی واپس کر دیا یعنی سلاح دین ایوبی ہر طرح سے یہ تاثر دے 74 میں سلاح دین ایوبی نے الیپو کا بھی محاصرہ کر لی وہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر مسلسل یہ اعلانات کروا رہے تھے کہ میں یہ کاروائی سالح کو غلط مشیروں کے اثر سے بچانے کے لیے رہا ہوں یوں لگتا تھا کہ زنگی سلطنت کا خاتمہ قریب آ چکا پر یا اپنے طور پر محل سے نکلے اور انہوں نے عوام کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی الیپو میں خطاب کرتے ہوئے انہیں کہ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ میرے باپ نے تم پر کیا احسانات کیے ہیں میں اب یتیم ہوں تم سب میرے سرپرست ہو یہ ظالم سلاح الدین یوبی اس لیے آیا ہے کہ مجھ سے میری سلطنت چھین لے ایسا کرتے وقت اس ظالم کو نہ خدا سے ڈر لگا اور نہ ہی اس کو مقلوق خدا کے تانوں کا کچھ خوف ہے الیپو کے لوگوں کو اس تقریر نے بہت متاثر کیا انہوں نے سلطان سلاح زیادہ خون بہائے بغیر ہی سلطنت کا کنٹرول سبھالنا چاہتے تھے تاکہ عوام ان سے بہت زیادہ ناراض نہ ہو انہوں نے الیپو کا محاصرہ ختم کر دیا اگلے تقریبا سات برس کے دوران انہوں نے کئی بار الیپو کا محاصرہ کیا لیکن شہریوں کے مضاحمت سے تنگ آ کر ہر بار انہیں پیچھے ہی ہٹنا پڑا اس مسئلے سے نجات کیلئے ضروری تھا کہ سلطان سال زنگی کا کوئی کمانڈر یا وہ خود مصر میں صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر آئیں لیکن زنگی سلطنت کے پاس ایسا کوئی کمانڈر نہیں تھا جو یہ جو فورٹ آپ کے سامنے ہے اسے قلعہ مسیاف کہا جاتا ہے سلاہ الدین ایوبی کے زمانے میں یہ قلعہ قاتلوں کے خطرناک گروپ الہشیشین یا اسیسینز کا ہیڈ کوارٹر تھا انہیں فدائین بھی کہا جاتا تھا یہ گروپ بہت سے مسلم علاقوں میں پھیلا ہوا تھا اس کے قاتل بے مارکٹ کلنگ کرتے تھے اس گروپ کا مرکز تو ایران میں قلعہ الموت تھا لیکن شام میں بھی اس کی ایک شاخ موجود تھی قلعہ مسیاف اسی شاخ کا مرکز تھا قلعہ کے سربراہ راشد الدین سنان تھے ان کا قلعہ پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے پہاڑی کا بڑا بھی بہت ہی مشکل تھا یہ خود کچھ بمباروں کی طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے اور ان کی تربیت ہی قاتلوں کے انداز میں کی جاتی تھی سلاہ الدین یوبی پر پہلا حملہ ان لوگوں نے 1175 میں کیا اس وقت وہ علیپو کا محاصرہ کیے ہوئے تھے چند قاتل سلاہ الدین یوبی کے کیمپ میں داخل ہو گئے وہ ان کے خیمے کے بلکل قریب پہنچ چکے تھے کہ اچانک کسی امیر نے انہیں پہچان لی اور چیخ کر گارڈز کو آواز دے دی گارڈز دورتے ہوئے آئے اور اسیسنز کو گھیر لیا لیکن اسیسنز بھی ہار ماننے نہیں تھے وہ بے اسیسنز اس حسار کو توڑتا ہوا سلاہود نیوبی کے این سامنے پہنچ گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا ایک سپاہی تلوار نکال کر اس کا خاتمہ کر چکا تھا باقی سب اسیسنز بھی مارے گئے کسی ایک نے بھی لیکن سرنڈر نہیں کیا اس قاتلانہ حملے نے سلاہود نیوبی کو اس قدر پریشان کیا کہ انہوں نے علیپو کا محاصرہ ختم کر دیا اس واقعے کے دوستو اگلے برس بائیس مئی گیارہ سو چھہتر الیون سیونٹی سکس کو دوسرا قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس وقت بھی سلاہود نیوبی علیپو کے قریب ہی دوران ان کے گارڈز نے قاتل کو ختم کر دیا اس کے بعد دوستو باقی تین قاتلوں کو بھی فوری طور پر ڈھیر کر دیا گیا سلاہود نیوبی کو زخمی حالت میں ان کے خیمے میں لے جایا گیا اس کے بعد پورے فوجی کیمپ کی تلاشی لی گئی اجنبیوں کو گرفتار کر ناک سبق سکھانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا انہوں نے علیپو والی فوجی مہم ختم کی اور اسیسنز کے قلعہ مسیاف کی طرف روانہ ہو گئے اگست 1106 میں یوبی فوج نے مسیاف کا محاصرہ کر لیا لیکن کچھ حرصے بعد اچانک بغیر کوئی وجہ بتائے یہ محاصرہ ختم ہو گیا آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ سلطان ایوبی اس جگہ سے پیچھے کیوں ہٹے تھے علمتہ اس حوالے سے کئی روایات مشہور ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اسیسنز کے چیف سنان نے سلاہ ایوبی کو ان کے نانا کے ذریعے ایک خط بھیجا جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ ان کے خاندان کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا یعنی ان کے پیچھے بھی قاتل لگا دی جائیں گے ممکن ہے اس دھمکی کی وجہ سے سلاہ جس پہاڑی تک پہنچے تو مبینہ طور پر کسی پرسرار قوت نے ان کے ہاتھ پہنچ جکڑ لیے یوں وہ آگے نہیں بڑھ سکے اس موقع پر سنان ان فوجیوں کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا سلاہ الدین کو میرا یہ پیغان دے دو کہ میں ان سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں سپاہی جو اندیکھی طاقت سے پہلے ہی خوف زدہ ہو چکے تھے وہ واپس بھاگے اور سلاہ الدین کو پورا ماجرہ کہ سنایا اس پر سلاہ الدین پریشان ہو گئے انہوں نے سینان سے ملنے سے انکار کر دیا اور اپنی حفاظت کے فکر کرنے لگے ان کے حکم پر شاہی خیمے کے چاروں طرف راک بکھیر دی گئی تاکہ اگر کوئی وہاں خفیہ طور پر آئے تو اس کے پاؤں کے نشانات اس پر پڑ جائے اس طرح اسے ٹریس کرنا آسان ہو جائے گا خیمے کے چاروں طرف مشلیں جلا کر سپاہی بھی دائنات کر دی گئے اچانک رات کے وقت سلاہ الدین نے سینان تھے جو وہاں سے جا رہے تھے سلاہ الدین اٹھے اور انہوں نے سپاہیوں کو بلایا جب خیمے میں دوبارہ چراغ جلائے گئے تو سب نے دیکھا کہ بیڈ پر ایک زہریلا کیک کھانے کی کوئی چیز اور بعض روایات کے مطابق ایک چاکو پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا کاغذ پر لکھا تھا کہ سلاہ الدین تم ہمارے بس میں ہو یعنی ہم جب چاہیں تمہیں قتل کر سکتے ہیں سلاہ الدین نے اپنے گارڈ سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو روکا کیوں نہیں لیکن وہ قسمیں کھا کھا کر کہ ہم کو معلوم نہ ہو سکا اس غیر مصدقہ واقعے کے اگلے ہی روز سلاہ الدین ایوبی نے محاصرہ ختم کر دیا اور واپس دبشک چلے گئے یہ روایت دوستو اپنے طور پر خود ہی بتا رہی ہے کہ اس میں سچائی کم اور مبالغہ آرائی زیادہ ہے کیونکہ جس کہانی بہرحال حتمی طور پر کسی کو معلوم نہیں کہ سلاہ الدین ایوبی کے قلعہ مسیاف سے پلٹنے کی حقیقی وجہ کیا تھی تاہم یہ حقیقت ہے کہ محاصرہ ختم ہونے کے بعد سلاہ دین ایوبی پر اسیسنس نے پھر کوئی حملہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ بعد میں سلطان ایوبی نے سینان کو اپنا دوست بھی بنا لیا تھا اور اس کے ایوبی فوج میں شامل ہو کر سریمیوں کے خلاف لڑنے بھی لگے تھے یہی وجہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ تجزیہ زیادہ درست لگتا ہے کہ محاصرہ دونوں کے درمیان کسی امن معاہدے کی ڈیل کے تحت تھی ختم ہوا ہوگا مائکیورس فیلوز سلاہ الدین ایوبی اسیسن سے تو بچ نکلے تھے لیکن علیپو کی زنگی حکومت کے ساتھ ان کی کشم کش اگلے کئی برس تک چلتی رہی اس دوران انہوں نے زنگیوں کے ساتھ سلحہ کا ایک معاہدہ بھی کیا جس کے تحت زنگی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جن علاقوں پر سلاہ الدین ایوبی قبضہ کر چکے تھے وہ انیقے کنٹرول میں رہے یعنی وہاں ایوبی ایمپائر قائم ہو گئی جبکہ باقی علاقوں پر زنگیوں کی حکومت تسلیم کر لی گئی یعنی مصر سے لے کر دمشق اور علیپو کے قریبی علاقوں تک ایوبی سلطنت وسیع ہو گئی جبکہ علیپو سے مسل تک کے علاقے زنگی کنٹرول میں ہی رہے اس معاہدے کے بعد دوستو سلاہ الدین ایوبی نے زنگیوں کی برائے نام ماتہتی بھی ختم کر دی انہوں نے خود کو آزاد حکمران آزاد امیر ڈیکلیئر کر دیا اسالے کے نام کے سکے اور خطبے ختم کر دیئے گئے ان کی جگہ سلاہ الدین ایوبی کے نام کے سکے ڈھالے گئے اور انہی کا نام خطبوں میں لیا جانے لگا اس دور میں رواج تھا کہ ہر مسلمان حکمران کو بغداد کے عباسی خلیفہ ایک پروانہ یعنی ایک پیغام ایک سند ایک تصدیق ایک قیمتی لباس جسے خلط کہتے تھے وہ بھی توفے میں بھیجا کرتے تھے یہ رسمی کاروائی ہوتی تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ وقت آپ کی حکومت کو جائز ہونے کی سند عطا کر رہا ہے اس سے فرق تو کچھ نہیں پڑتا تھا لیکن خلیفہ اور حکمران دونوں کی لیجٹیمیسی مل جاتی تھی دونوں کا بھرم رہ جاتا تھا سلاودین عیوبی کو بھی عباسی خلافت سے حکومت کا پروانہ اور خلط یعنی یہ لباس بھیجا گیا یعنی انہیں بھی اوفیشلی تسلیم کر لیا گیا سلاودین عیوبی کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے گیارہ سو اکاسی الیون ایٹی ون میں سالہ اٹھارہ برس کے ہو گئے اب وہ اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے بڑی فوج کی کمان کرنے کے قابل ہو گئے تھے لیکن اس موقع پر بھی وقت کے ہاتھ میں چھپے لاتعداد امکانات میں سے ایک ایوبی خاندان کی حمایت میں چلا گیا نوجوان اسالح اچانک سخت بیمار پڑ گئے کچھ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا تھا لیکن کس نے دیا یہ واضح نہیں کہتے ہیں کہ آخری وقت میں طبیبوں نے انہیں جان مچانے کے لیے شراب پینے کا مشورہ بھی دیا اسالح نے حکم دیا کہ کسی عالم کو بلاؤ تاکہ وہ بتا سکے کہ بیماری میں شراب پینا میرے لئے درست بھی ہے یا نہیں چنانچہ ایک عالم دین کو بلایا گیا اس نے فتوہ دیا کہ آپ بیماری کی حالت میں مطورد دواء شراب پی سکتے ہیں اسالح نے اتمنان سے عالم کے بات سنی اور پھر حیرت انگیز جواب دیا انہوں نے کہا اگر خدا نے مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو کیا مجھے شراب پیتے دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل لے گا میں اپنے خالق سے اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے پیٹ میں ایک قابض ہو گئے تمشق اور علیپو پر قبضے کے بعد زنگی خاندان کا اقتدار اب صرف موسل تک محدود رہ گیا تھا جہاں اس خاندان کے کچھ لوگ ابھی تک حکمران تھے بہو کہ صلاح الدین ایوبی نے کئی بار موسل پر بھی چڑھائی کی لیکن وہ اس پر قبضہ نہیں کر صلاح الدین ایوبی اب مصر کی فاطمی سلطنت اور موسل کو چھوڑ کر باقی پوری زنگی ایمپائر کے بھی حکمران بن چکے تھے 1171 1171 سے 1181 تک محض دس برس کے عرصے میں انہوں نے دو بڑی سلطنتوں کو ختم کر کے نئی ایوبی ایمپائر ایک طاقتور سلطنت کھڑی کر دی تھی لیکن آپ کو بتائیں دوستو کہ یہ سلہ الدین ایوبی کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے چیلنجز تھے ان کی زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا اور یہ امتحان تھا بیت المقدس کو سلیبیوں سے واپس چھیننا لیکن اس کے لیے اسے کیسے بچایا انہتین کے فیصلہ کن مارکے کی داستان بھی دوستو آپ کو دکھائیں گے لیکن دی کروسیڈز این ایوبی کی اگلی قسط میں سلاودین ایوبی کا زنگی سلطنت کو اپنے کنٹرول میں لینا درست فیصلہ تھا یا نہیں کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں سلیبی جنگیں کروسیڈز اس دنیا کی تاریخ کا بہت اہم موڑ ہیں انہیں سمجھنے کے لیے ان مارکوں کی شروعات جاننا بہت ضروری ہے کہ پاپ ڈا بینیٹک نے کیسے یورپ سے سلیبی جنگوں کا آغاز کیا یہ تمام کہانی آغاز سے یہاں تک آپ اس پلیلسٹ میں چیک کر سکتے ہیں یہاں دیکھئی کہ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کا مقابلہ کیسے کیا اور یہاں ہمارے پاڈ